بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی یمی ٹیسٹی اور چٹ پٹی سی ریسپی جو کہ ہے چاٹ مسالے کی تو میرے طریقے سے چاٹ مسالہ بنائیے اور سارے بڑے برینڈز کے چاٹ مسالوں کو بھول جائیے تو چلیہ یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے میں نے لال مرچے لیے سوکھی آپ اس میں گول والی بھی لے سکتے ہیں اور یہ لمبی والی بھی لے سکتے ہیں دونوں سیم ہی ہوتی ہے بس شیپ کا فرق ہوتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے اس لیے لیے لیتے ہیں تھوڑا سا یہ ٹائم لگاتی ہے روست ہونے میں اس کو ہم ساری چیزوں کو لو فلیم پر اس کو روست کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ تھوڑا سا روست ہو جائے گی تو اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون زیرا اٹ کیا ہے اور تھری سے فور ٹیبل سپون آپ اس میں دھنیا ڈال سکتے ہیں ثابت والا ٹھیک ہے میں نے تھری ٹیبل سپون بھر کے دھنیا ڈالا ہے اس کے بعد اب ہم اس کو لو فلیم پر ان سب چیزوں کو روست کر لیں گے اچھے سے اس میں مزید میں کچھ اور ایڈ نہیں کروں گی بہت ہی کم انگریڈینٹس میں اور بہت ہی زبدست سا یہ چاٹ مسالہ بنتا ہے تو بنائیے اور ائر ٹائٹ بڑھنی میں آپ اس کو بھر کے رکھ لیجئے پورے رمضان کے لیے بہت ہی زبدست سی بھنتے بھنتے اس میں اچھی سی ایک ارومہ آ رہا ہے تو یہ بھن چکا ہے ہمارا یہ ڈرائی روست ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اس کے بعد میں اس کو مکسی میں کنورٹ کر لوں گی اور اس میں ہم مزید کچھ چیزیں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون میں نے اس میں چینی ایڈ کیا ٹھیک ہے تو اب یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کوٹسلی چاپ کر لیں گے یہ اچھے سے پسک چکا ہے اور کیا دیکھیں زبدست سا کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آیا ہے بہترین سا اس کو آپ کسی بھی چارٹ میں ڈال کے کھا سکتے ہیں فروٹ چارٹ میں ڈالیں دہی بڑوں میں ڈالیں اور چھولوں میں ڈالیں اور اس کو انجوائے کریں پورے رمضان تو بنائیے کھائیے کھلائیے اور مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھے گا تو یہ تھی آج کی ہماری زبدستی چٹ پٹی سی ریسپی اوکے جی اللہ حافظ تینک فور وچنگ ان کیپ وچنگ